دوبائی کی ایک انوکھی امارت بحیر عرب کے سائل پر شان سے سر اٹھائے کھڑی ہے اس امارت کو دھرتی پر سب سے انچا اور عالی شان ہوتل بھی مانا جاتا ہے جس کی اندرونی دنیا انسان کو حیرت میں ڈال دیتی ہے آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے اس امارت کو بنانے میں کون کون سے مراحل تیہ کرنے پڑے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے قبل اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ناظرین نومبر 1954 میں دنیا کے سب سے انچے ہوتل کی تعمیر کا آغاز گیا گیا تمام دنیا کے نگاہیں اس میگا پروجیکٹ پر تھیں اس ٹاور کے مالک شیخ محمد بن رشید ہیں عرب امارات کے بارے میں ایک ہالناک انکشاف بھی کیا گیا جس میں کہا گیا کہ دوہزار سولہ تک عربی ریاستوں میں تیل کے کونے خوشک ہو جائیں گے اس ریپورٹ میں عرب ممالک کی تنظلی کی ریپورٹ پیش کی گئی جس کے بعد دبائی کے ذہین افراد نے اس کی طرف ترقیبیں لگانا شروع کر دیں جس نے آج ایک متحدہ عرب امارات کا نقشہ بدل کر رکھ دیا ناظرین آج کا برجل عرب بھی اس سلسلے کی ایک کڑی تھا شیخ محمد بن رشید نے کافی سوچ و بچار کے بعد یہ حکم جاری کیا کہ دبائی کو دنیا کے سب سے بڑے ٹور اس پلیس میں بدلا جائے اور امیروں کی موج مستی کے لیے ہر طرح کا زمان دبائی کے سائلوں پر ہو دنیا کی نظریں دبائی پر ہونی چاہیے اس سوچ نے برجل عرب کو دنیا کے سامنے لا کھڑا کیا صرف چالیس سے پچاس سالوں میں دبائی نے وہ کارنامے سر انجام دیئے جن میں بڑی بڑی ریاستیں ناکام ہو گئیں معزیز دوستو پہلی محلے میں ڈیزائن تجویز کیا جانا تھا اس میگا پروجیکٹ کے چیف انجینئر نے پانچ سال کی طویل مدد میں اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا اس ہوتل کو مسنوی جزیرے پر قائم کیا گیا اس کی انچائی ایک ہزار تریپن فٹ ہے اسے دنیا کا سب سے انچا اور دنیا کا سین سٹار ہوتل بھی کہا جاتا ہے برجل عرب کے ساتھ ایک نو سو سولہ فیٹ کا ایک پل تعمیر بھی کیا گیا جو اس ہوتل تک پہنچنے کا واحد زمینی راستہ ہے اندرونی آرائش کے بارے میں اس کا کوئی جواب نہیں اس ہوتل میں قیام کے بیس ہزار ڈالر سے لے کر چھے لاکھ ڈالر بھی خرچ کیے جاتے ہیں آخری فلور پر موجود ایک مقام سے پورے دوبائی کا تین سو ساٹھ ڈگری کا نظارہ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس بلڈنگ کے نیچے سمندر میں ہوتل بھی بنایا گیا ہے جہاں آپ کھانا کھانے کے ساتھ سمندری حیات کی نقل و حرکت بھی دیکھ سکتے ہیں رات کی لمحات کو مزید بہتر کرنے کے لیے رنگ برنگی برکی کم کموں کا بھی سہارا لیا گیا ہے تاکہ آنے والے سیاہوں کو یہ منظر کبھی بھول نہ سکے دوستو یارہ سو میٹر بلندی پر ایک ہیلی پیڈ بھی بنایا گیا ہے جہاں ہیلی کارپٹر آسانی سے لینڈ اور ٹیک آف بھی کر سکتا ہے لیکن ہالناک بات یہ ہے کہ ہیلی پیڈ کے ارد گرد کوئی بھی حفاظتی دیوار موجود نہیں ہے تو دوستو کیسا لگا آپ کو یہ برجل عرب کا سفر کومنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی آراز سے ضرور آگاہ کریں آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں